اسلام علیکم ویلکم ڈو بلانس انکراب اس ویڈیو میں ہم لگائیں گے بیچلر بٹن پولکا ڈاٹ فلار کے سریج اس کا جو صحیح نام ہے وہ ہے بٹن فلار اس کو پولکا ڈاٹ اس کی ورائیٹی ہے اس کا جو فلار اس پر ہلکیلکی جو ہیں وہ سپورٹس ہوں گے تو اب ہم اس کے آج سریج لگائیں گے اس کے لیے میں نے جو سوائل میڈیا لیا ہے اس کے اندر ہے ٹوئنٹی پرسنٹ لیپ کمپوسٹ فورٹی پرسنٹ اس کے اندر ہے بالو مٹی یعنی بھل اور اس کے اندر فورٹی پرسنٹ ہی کوکو پیٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کے سیج جو ہیں کچھ اس طرح کے ہیں اس کے ہم سیج لگائیں گے یہ دیکھیں اور میں نے یہ دو مٹی ہے اس کو اچھی طرح سے جو ہے پانی دے لیا ہے اور اس میں جتنے سٹونز وغیرہ تھے وہ نکال دیئے ہیں اور جو پوری سوائل آس پر میں نے ایبن آؤٹ کر دیا ہے اب میں کچھ سیج پیکٹ میں سے نکال لیتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ یہ سیج میں نے نکال لے ہیں اب میں اس کو لگاتا ہوں یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے جو میری گولڈ کے سیج ہوتے ہیں ان کو چھوٹا کر دیا گیا ہو ان کو ہم ایسے سپریڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اب ہم نے یہ سارے ڈال دی ہیں اب ہم اس کے اوپر کوکو پیٹ کی ایک لیے کر دیں گے پتلی سی اگر آپ اوپر مٹی کے لیے کریں گے تو پھر آپ بہت پتلی کریں گے آپ کیونکہ مٹی کا جو ویٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ دیکھیں اس میں تو بھی میں کچھ تھوڑی سی لیئر نکال رہا ہوں یہ مجھے زیادہ لگ رہی تھی یہ دیکھیں چلیں جی یہ ہو گیا اب ہم اس کو دے دیں گے پانی اور یہاں پہ مجھے کھوڑی سی کم لگ رہی ہے ہم یہ اس میں ڈال دیتا ہوں چلیں جی اب ہم اس کو ہلکہ سا نام کرتے ہیں بس اور تھوڑا سا اس پہ ڈال دیتا ہوں میں اور اب ہم اس کو اگلا پانی تب دیں گے جب اس کی جو سرفیس ہیڈ کی ہے اس کا وہ ڈرائی ہوگا تھوڑا سا تب ہم اس پہلکہ سا شرکا ہوگا دیں گے اور اب میں اس کا ٹیگ بھی رہا دیتا ہوں بٹن فلار ٹویل وکٹوبر آج جو ہے ڈیٹ ہے اور ہم اب دیکھتے ہیں اس کی گروہ کی تنظر میں شروع ہوتی ہے میں اس کو رکھوں گا شیڈی بلیس میں جہاں پہ سورس کی برائٹ لائٹ آئے گی لیکن دھوپ نہیں آئے گی اور تو میں آپ کے ساتھ سکی بریش کرتا ہوں بھی اس کی گروہ شروع ہوتی ہے ہمارے بٹن فلارز کی سیڈ لنک شروع ہو چکی ہے یہ کچھ پودے نکل رہے ہیں دیکھیں ایک ابھی یہ چھوٹا سا نکل رہا ہے ایک دو تین چار بان چھ سات یہ آٹھ یہ بھی نکل رہا ہے آٹھ پودے اپنی جیمنیشن شروع کر رہے ہیں یہاں پہ ایک اور بھی مجھے سپراؤٹ نظر آ رہا ہے یہاں پر جو ہے وہ دھوپ نہیں آتی لیکن سورس کی روشنی آتی یعنی دن کا اجالہ آتا ہے اور ہلکی سے بلکل جو ہے وہ روشنی سورس کی پڑتی ہے تو پھر ہم اس کو آرام آرام سے آہستہ آہستہ کر کے دوپ میں لے جانا شروع کریں گے لیکن وہ بھی ایک دم نہیں لے جائیں گے پہلے تھرکی دوپ میں رکھیں گے پھر اس سے زیادہ پھر اس سے زیادہ پھر کرتے کرتے ہیں اس کو فل دوپ میں لے جائیں گے ہم تو اب میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھا گی ہوگی کہ ہم بٹن فلارز کو کس طرح کہا سکتے ہیں اس لئے باقی اپریٹس میں آپ کے ساتھ اگلے پارٹس میں شیئر کروں گا تو اب میں ملوں گا آپ سے نیکس ویڈ